ناظرین حضرت حکیم لکمان علیہ السلام نے فرمایا دولت عورت کے پیچھے آتی ہے دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اوڑ لو یعنی اس کی حیاء اور اس کی پارسائی اوڑ لو تو عورت کا رخ آپ کی طرف گو جائے گا ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی لذت کی خاطر برائی نہ کر لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہو گیا سخیخہ مفلس ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں بخیل خواہ دولت مند ہو وہ لوگوں کے دلوں میں عزت حاصل نہیں کر سکتا مضبوط ایمان ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اگر کوئی تیرے حق میں برائی کرے اور تو کسی کے حق میں نیکی کرے تو دونوں کو بھول جا خاموشی سب سے آسان کام اور سب سے زیادہ فائدہ مند عدت ہے ہر ایک نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن دوستی جتنی پرانی ہوگی اتنی ہی امدہ اور مضبوط ہوتی ہے جو شخص علم حاصل کرنے کی مشکلات کا متحمل نہیں ہوتکتا اسے تمام عمر جہالت کی سفتیاں جھلنی پڑتی ہیں کسی کے عیب مت جھونڈو تاکہ دوسرا تمہارے عیبوں کی جستجو نہ کرے غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے